چینی چاول دالیں دودھ آٹا چائے کی پتید گھی بچوں کے ڈائپر سمیت ضرورت زندگی کی ہر چیز مہنگی ہونے کا امکان اٹھارہ ہزار ارب اوپے کے لگ بھگ حجم پر مشتمل وفا کی وجہت آج پیش کیا جائے گا دبے میں بند دودھ پر سیلز ٹیکس لگانے کا امکان مشروبات کی فیلیٹر بوتل پانسے ساتھ اوپے مہنگی ہوگی سوفٹ ڈرنکس بھی پانسے ساتھ شیربر پاودر پانسے ساتھ اوپے پیکٹ بیکنگ آئٹمز، نوڈلز، سپیکٹی، پاسٹا، مصنوعات، بچوں کے ناشتے کے درجنوں سیریلز، دریہ، جان جیری، معمولیٹ، ٹیشو پیپر، نیپکن بھی مہنگے ہونے کا امکان الیکٹرونکس، میک اپ، بالنگنے والے اشیاء، کپڑے، مختلف برانٹس کے ملبوسات، چمڑے کی مصنوعات میں بھی زاپا ہوگا مسالہ جات کے درجنوں آئٹمز مہنگے ہوں گے باتروم دھونے کی لیکوڈ بوتل دس سے پنہ روپے مہنگی ہونے کا امکان بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافہ متوقع پینشن اسلاحات کی تحت نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے رضا کرانا کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم متعرف کرانے کا امکان ریٹار ہونے والے ملازمین کو تاہیات کی بجائے بیس سال تک پینشن دی جائے گی ملازمین کی فیملی پینشن کی مدد دس تا پندرہ سال بیٹی کی پینشن ختم کرنے اور کمیٹیشن کم کیے جانے کا بھی امکان غیر ضروری ٹیکس چھوٹ ختم کرنے سمیت دیگر نئے ٹیکس سے زائد کیے جانے کا امکان پیٹرولیوم لیوی ساچ روپے سے بڑھا کر اسی روپے کرنے کی تجویز لیوی کی مدد میں ایک ہزار پچاس عرب روپے سے زائد مصول کرنے کا حدف متوقع سیلز ٹیکس بھی ایک فیصد بڑھانے کا امکان سیلز ٹیکس اٹھارہ فیصد سے بڑھا کر انیس فیصد کرنے کی تجویز نئے بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا حدف بارہ کرب روپے سے زائد مکرکی اجانے کا امکان بجٹ میں سود اور کرزوں کے دائیوں کا تخمینہ ساڑھے نو کرب روپے تبنائی کے شعبے میں سبسیڈیز کے لیے آٹھ سو عرب روپے مختص نون ٹیکس ریوینیو کے ابتدائی تخمینہ اکیس سو عرب روپے پیٹرولیوم اسنوات پر پانچ فیصد سیلز ٹیکس آئیت کرنے کا امکان پیٹرولیوم اسنوات پر پانچ فیصد سیلز ٹیکس آئیت کرنے سے تقریبا چھ سو عرب روپے کا ریوینیو متوقع ذریعی اشیاء بیجوں کھار ٹیکٹر اور دیگر علاج پر مکمل سیلز ٹیکس آئیت کیا جائے گا خوراک ادویات اسٹیشنری پر دس فیصد سیلز ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز وفاقی بجٹ میں ایس ایمیز کو دی جانے والی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش ویڈ ہولڈنگ ٹیکس سیلز ٹیکس چھوٹ ختم دس کسٹم بیوٹیز کی شعرہ بڑھانے کی تجویز کو حتمی شکل دے دی گئی مالی سال دوہزار چوبیس میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے تاریخ میں پہلی مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل پر ساٹھ روپے لیوی آئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح تک بھی پہنچیں سال کے آغاز پر فی لیٹر پیٹرول کی قیمت دو سو باسٹھ روپے اور ڈیزل کی قیمت دو سو ساٹھ روپے پچاسی تھی مالی سال کے اختتام کے قریب پیٹرول کی فی لیٹر قیمت دو سو ارسٹھ روپے چھتیس پیسے ڈیزل کی دو سو ستر روپے بائیس پیسے ہے سولہ ستمبر دوہزار تئیس کو نگران دور حکومت میں پیٹرول ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح تین سو اکتیس روپے اٹیس پیسے ہو گئی ڈیزل تین سو انتیس روپے اٹھارہ پیسے فی لیٹر پر جا پہنچا تھا دوہزار چوبیس میں شہری بجلی کی مسلسل بڑتی قیمتوں کی زد میں رہے سارفین پر تقریب ان ایک ہزار سات سو ارب روپے سے زیادہ کا بوچھ ڈالا گیا بجلی کے بنیادی ٹیرف میں زافر سے سات سو ارب روپے کا بوچھ پڑا مستقل سرچارج کے ذریعے تین سو پینٹس ارب روپے مہانہ سماحی اجسمنٹ کے ذریعے سات سو ارب روپے سے زیادہ وصول کیے گئے روہ مالی سال دو مرتبہ گیس مہنگی ہوئی یکم نومبر دوہزار تئیس میں گھریلو سارفین کے لیے گیس ایک سو بہتر فیصد تک مہنگی کی گئی دوسری بار یکم فروری دوہزار چوبیس کو گھریلو سارفین کے لیے گیس مزید سرسٹھ فیصد تک مہنگی کر دی گئی ملکی مجموعی کرزوں کا مجموعی حجم سرسٹھ ہزار پانچ سو پچیس ترب روپے تک پہنچ گیا مقامی کرزوں کا حجم تینطالیس ہزار چار سو بfinitely سرب روپے ریکارڈ کیا گیا مقامی کرزوں میں چار ہزار چھ سو چواری سرب روپے کا اضافہ ہوا ویرونی کرزوں کا حجم توبیس ہزار تیرانوے عرب روپے ریکارڈ روہ مالی سال کے دوران سی سی پی میں کمپنیوں کی ریجسٹریشن میں کمی اقتصالی سرب کے مطابق سی سی پی میں کمپنیوں کی ریجسٹریشن میں سترہ آشاریہ چار پیصد کمی ریکارڈ روہ مالی سال کے دوران سٹاک مارکیر 73754 پوائنٹس ریکارٹ ہوئی پی ٹی آئی حکومت سے مذاکرات کے لئے تیار صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو میں بریشتر گوھر علی خان نے کہا بانی پی ٹی آئی کو بتا دیا دوریاں بڑھ نہیں ہیں ڈائلوگ ضروری ہیں بانی پی ٹی آئی نے اتفاق کیا مذاکرات کا فیصلہ پی ٹی آئی کا ہے سروپنگ کورٹ کا آپشن بھی زیر غور ہے محمود خان اچکزئی اور دیگر جماعتوں سے الائنس ان کو اعتماد میں لے کر بات کریں گے مذاکرات کے سوا کوئی آپشن نہیں ہم نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا برف پگل رہی ہے چاہتے ہیں حالات بہتر ہو جائیں مذاکرات کی پیشکش کو کسی ڈیل سے تعبیر نہ کیا جائے بانی پی ٹی آئی نے سروپنگ کورٹ کو مذاکرات کے لئے کوئی خط نہیں لکھا راو فرسن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے اچکزئی کی حد تک کہا وہ بات چیز شروع کریں نئی پنجوتا نے کہا بانی پی ٹی آئی نے اتحادیوں کو مذاکرات کرنے کی اجازت دی بانی پی ٹی آئی نے مانی خیز مذاکرات کی بات کی ہے ہم سمجھتے ہیں مذاکرات بلا مشروط ہونے چاہیے بانی پی ٹی آئی جب ہمارے خیلاف مقدمات بنا رہے تھے تو مولانا فضل رحمان اور محمود اچکزئی ہمارے ساتھ تھے رانہ سناولہ کہتے ہیں یہ جب چاہیں نباز شریف اور عاصف زرداری سے ملاقات کر سکتے ہیں ہماری نظر میں جو مناسب راستہ ہے اس پر بات کریں گے جب بات ہوگی تو آگے چل کر کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا ہمارا اندازہ ہے ہمیں فلان جگہ سے انصاف نہیں ملے گا یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں جس پر اعتماد کا اظہار کیا جائے پارلیمانی جمہوری سسٹم کی بنیاد ڈائیلوگ ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اس صورتحال میں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اس کے بغیر پاکستان اس بہران سے باہر نہیں نکل سکتا بجٹ میں غریب اور متوسط طبقات کا خاص کیال رکھیں صدر مملکت کی وزیراعظم کو ہدایت صدر مملکت اور وزیراعظم کی ملاقات میں آئندہ بجٹ میں ترقیاتی منسوموں پر بات چیت وزیراعظم نے صدر مملکت کو حالیہ دورہ چین کے بارے میں بھی آگاہ کیا صدر مملکت کی وزیراعظم کو ملکی ترقی اور معاشی اہداف کے حصول میں تعاون کی یقین دہانی ملاقات میں مجموعی معاشی اور مالی صورتحال پر گفتگو آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی تجاویز برتبات لائخیان اپنی جماعت کو پیغام دیا ہے تیاری کریں ملک بھر میں احتجاج ہوگا سب خاموش کرانے میں لگے ہوئے ہیں کس طرح کی دھاندی کو روکا جائے بانپی ٹی آئی کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو کہا چیف الیکشن کمیشنر نے دھاندی کرائی پھر ان کے پاس جانے کا کہا جا رہا ہے اوہ ملنے نہیں دیا جاتا پی ٹی آئی کی عادت خود نہیں جانتی ہم مذاکرات کس سے کریں ملکی سیاسی کی عادت مسائل حل نہیں کر سکتی ملانا فضل رحمان کہتے ہیں جمہوری سطح پر کوئی جماعت جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہم الیکشن چاہتے ہیں بلوچستان اور خیبر پرکتنخواہ میں ریاست کے ریٹ ختم ہو چکی بینالوکامی قوتوں کی سازشوں کا مقابلہ کریں گے کسی کے غلامی قبول نہیں انتخابی عمل میں مداخلت اور نتائج تبدیلی کا سلسلہ بند کرنا ہوگا دوہزار اٹھارہ کی طرح دوہزار چوبیس کے الیکشن میں بھی دھاند لی ہوئی ہمارے ہی ہمسفر انتخابی نتائج کو تسلیم کر کے حکومت میں بیٹھ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نئی الیکشن ٹریبیونر کو انتخابی عزرداریوں پر کارے وائی سے روک دیا دوران سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیا ہائی کورٹ کے جج بارے ایسی زبان استعمال کرنے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کروں گا جسٹس سامر فاروق نے کہا اگر جج پر لگائے گئے الزامات غلط ہوئے تو جیل کے ساتھ پانچ سال کی ناہلی بھی ہوگی انہوں نے الزامات لگائے اور الیکشن کمیشن نے آرڈر بھی جاری کر دیا الیکشن ٹریبیونر کیوں تبدیل کیا الیکشن کمیشن کو جواب دینا ہوگا سرکار مجھے سمجھائے سال پہلے یہ ترمیم ختم کی یا پھر آڈیننس کے ذریعے لے آئے قائم مقام صدر کیسے آڈیننس جاری کر سکتا ہے کیا ایمرجنسی تھی رات و رات آڈیننس آ گیا سسٹم کو سسٹم رہنے دیں ٹریبیونر مجھ سے مشاورت کے بعد بنائے گئے میں نے نام تجویز کیے منظوری تو آپ نے دی تھی پھر اب ٹریبیونر کا جش تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ منگوانے کا کیا اختیار تھا جش تبدیلی کی درخواستیں ہمارے پاس بھی آتی ہیں ہم تو ریکارڈ نہیں منگواتے ہم نے عزت دی آئینی باڈی ہے دو دن کا وقت دیا آپ تو ایسا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو نا ختم ہونے والا ہے کوئی مقدس گائے نہیں سب کو ٹیکس دینا ہوگا وزیر خزانہ محمد عرنگزیب نے کہا ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرعہ کو بڑھنا ہوگا ای بی آر میں لوپ ہولز ہیں ٹریک اور ٹریس سسٹم نے ٹھیک کام نہیں کیا ڈسکوز کی نشکاری ہوگی دو ماہ کی درانداد کے برابر ذرہ مبادلہ کے زخائر موجود ہیں نو ماہ کا پروگرام کامیابی سے مکمل کیا آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا چاہیے اس کے علاوہ کوئی پلان بھی نہیں آئی ایم ایف سے تعمیراتی بات چیت جاری اگر نو ماہ کی آئی ایم ایف پروگرام میں نہ جاتے تو یہاں نہ کھڑے ہوتے بجلی چوری کا تخمینہ پانسو ارب روپے بجلی کمپنیاں سرکاری شعبے میں نہیں چل سکتی ٹیکس وصولی کو ڈیجٹلائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں انسانی مداخلت کم کریں گے بی آئی ای نچکاری کا نتیجہ جولائی اگست تک دیکھ لیں گے صرف اسلامباد ائرپورٹ کی نچکاری تک نہیں رکیں گے پاکستان سریر مل بحال نہیں ہوگی بحالی کا کوئی امکان نہیں روا مالی سال اہم معاشی آشاریوں کا حدف حاصل نہیں ہو سکا اقتصادی سروے کے مطابق مالیاتی خسارہ حدف سے تقریباً بیس فیصد زائد ریکارڈ ٹیکس محصولات میں تیس آشاری آٹھ فیصد برامداد دس آشاری آ چھ فیصد بڑھی درامداد میں دو آشاری آ چار فیصد کمی بیرونی سرمایہ کاری آٹھ فیصد اضافے کے ساتھ ایک ارب پینتالیس کروڑ ڈالر سے زائد رہی روا مالی سال جیڈی پی گروت کا حدف حاصل نہیں کیا جا سکا روا مالی سال کے دوران جیڈی پی گروت دو آشاریہ تین آٹھ فیصد ریکارڈ روا مالی سال کے دوران سرمایہ کاری لانے کا حدف بھی حاصل نہ کیا جا سکا روا مالی سال ڈالر سمگلنگ کنٹرول کرنے کے اقدامات کے بعد ڈالر تین سو چھبیس روپے سے کم ہو کر دو سو اٹھتر روپے پر آیا جیڈی پی کا مجموعی سائز ایک لاکھ چھہ ہزار پیتالیس ارب روپے ریکارڈ جولائی سے اپریل مالیاتی خسارہ جیڈی پی کا ساڑھے چار فیصد ریکارڈ کیا گیا پیکس مہانہ آندن ایک سو چالیس ڈالر رہی جو پاکستانی روپوں میں انتالیس ہزار دو سو روپے بنتے ہیں روپنگ کورٹ کا منال سمیت نیشنل پارک میں قائم تمام ریسٹورنٹ بند کرنے کا حکم منال ریسٹورنٹ کیس میں سی ڈی اے کی رپورٹ مسترد عدالتی حکم میں کہا گیا نیشنل پارک میں قائم ریسٹورنٹ ستین ماہ میں مکمل ختم کیے جائیں نیشنل پارک میں کمرشل سرگمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی نیشنل پارک سے بہار کہیں بھی لیز مقصود ہو تو متاثرہ ریسٹورنٹ کو ترجیح دی جائے ترقیاتی منصوبیں وفاق اور صوبائی حکومتوں کے لیے بڑے اشار ہیں جائندہ مالی سال ترقیاتی منصوبوں کے لیے 932 ارب روپے کرزے لینے کا فیصلہ وفاقی حکومت 316 ارب چاروں صوبے 616 ارب روپے بیرونی کرزہ لیں گے سندھ حکومت سب سے زیادہ 334 ارب روپے کا کرزہ لے گی خیبر فختونخہ حکومت 131 ارب روپے کے بیرونی کرزے پر انحصار کرے گی پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 123 ارب روپے کا بیرونی کرزہ لیا جائے گا بلوچستان کی صوبائی حکومت اگلے سال ترقیاتی منصوبوں کے لیے 29 ارب کے کرزے لے گی زرائی شعبے کی گروت 6.25 فیصد سنتوں کی گروت 1.2 فیصد ریکارڈ خدمات کے شعبے کی گروت 1.2 فیصد ریکارڈ کی گئی ایکنومک سروے کے مطابق جولائی سے اپریل کے دوران کپاس کی پیداوار کا حدف حاصل نہ ہوا کپاس کی پیداوار 12.8 ملین گارٹ کے حدف کی نسبت 10.4 ملین گارٹ رہی خات کی پیداوار 45 فیصد اضافے کے ساتھ 6.29 ملین ٹن ریکارڈ روہ مالی سال زرائی شعبے کو 1635 ارب روپے کرز دیا گیا ایک سال میں ایک لاکھ گردھے زیادہ ہو گئے اقتصادی سربے کے مطابق گردھوں کی تعداد 69 لاکھ تک پہنچ گئی گزشتہ مالی سال ملک میں گردھوں کی تعداد 58 لاکھ تھی گھوڑوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہوا گھوڑوں کی تعداد 4 لاکھ تک ریکارڈ اونٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ نہیں ہوا بھیڑوں کی تعداد میں 40 لاکھ کا اضافہ ریکارڈ ایک سال میں بھینسوں کی تعداد میں تیرہ لاکھ کا اضافہ ملک میں بھینسوں کی تعداد چار کروڑ ترے سٹھ لاکھ ہو گئی ایک سال میں گائوں کی تعداد بیس لاکھ کا اضافہ گائوں کی مجموعی تعداد پانچ کروڑ پچھتر لاکھ ہو گئی ایک سال میں بکریوں کی تعداد میں دو کروڑ دو لاکھ کا اضافہ مجموعی تعداد آٹھ کروڑ ستر لاکھ ہو گئی معاشی مشکلات کے باوجود حکومت نے خزانے کے مو کھول دیا قائدہ مالی سال پارلیمنٹیرینز کی ترقیاتی سکیمیں جاری رکھنے کا فیصلہ ارکان قومی سملی کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 75 ارب روپے رکھنے کی تجویز روہ مالی سال پارلیمنٹیرینز کا ترقیاتی بجٹ 61 ارب 31 کروڑ روپے پر منجمت کیا گیا دس ماہ میں پارلیمنٹیرینز کی سکیموں پر تقریباً 44 ارب روپے خرچ ہوئے رحمہ مالی سال بجٹ میں پارلیمنٹینس کی سکیموں کے لیے 90 ارب روپے رکھے گئے تھے دوائیں مہنگی ہوں گی وفاقی حکومت کی عدویات کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی منظوری عدویات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے سے عوام پر 500 ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا مزیراعظم کی زیرے صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ 2024 کی منظوری ایکٹ کے تحت نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی تشکیل دی جائیں گی وفاقی کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے سرکاری ملکیتی ادارے کے اجلاسوں میں کیے گئے فیصلوں کی توسیق کر دی وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 23 اور 27 مئی کے فیصلوں کی توسیق کر دی کابینہ کمیٹی قانونی معاملات کے 5 جن کے فیصلوں کی بھی توسیق ریاستی ملکیتی داروں کے 13 اور 20 مئی کے فیصلوں کی منظوری نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے بورڈ آف گورننس کے ارکان کی تائناتی کی منظوری نمل یونیورسٹی کے چارٹر کا اثر نو جائزہ لیا گیا کومیکشن انسانی حقوق کے اسلامباد سے رکن کی تائناتی کی بھی منظوری نیپ اور سری لنکا کے کرپشن خاتمے کے دارے میں مفامتی یاداشت کی بھی منظوری پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہمارے پاس بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو دیگر ممالک کے پاس نہیں ملک میں معاشی استحقام آ رہا ہے وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کی پریس کانفرنس کہا چین میں دو لاکھ نوجوانوں کی آئی ٹی کے شعبے میں تربیت بڑی کامیابی ہے ہم سی پیک کے آپگریڈیشن ڈیویشن کی طرف جا رہے ہیں ٹیکنکل ایڈوکیشن پر توجہ ہماری اولین ترجیح ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے سمایہ کاری ملک میں امن و امانت کی صورتحال سے جڑی ہے گیس بجلی اور تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے سیلز ٹیکس سترہ فیصد سے کم کر کے نو فیصد کر دیں ایمکی ایم کے رہنما فاروق ستار کی تجویز ای بی نیوز سے گفتگو میں وڈیروں جاگرداروں اور سمایہ داروں پر براہ راست ٹیکس لگانے کا مطالبہ کہا کراچی پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے جو چار ہزار ارب اوپے کا ٹیکس دیتا ہے شیئر کی اہمیت سامنے رکھ کر اسے معیشت کا انجن بنائے حکومت کارکردگی کے سوال پر فاروق ستار بولے پہلے تو میں حکومت کو تلاش کر رہا ہوں حکومت ہے کدر وہ مل جائے گی پھر جواب بتاؤں گا بانس ٹیل میل میں تین ہزار ملازمین کی کیا ضرورت ہے سینیٹر محسن عزیز نے کہا اگر ان تین ہزار ملازمین کو درخت لگانے پہ لگا دیا جائے تو کراچی نتیہ گلی بن جائے وزیر سنت رانہ تنویر حسین نے جواب میں کہا سٹیل میلز میں ملازمین پانچ ہزار سے کم ہو کر تین ہزار رہ گئے میلز کی نشکاری بھی نہیں ہو پا رہی سٹیل میلز کی انیس ہزار اکڑ زمین میں ایکنومک زون بن رہی ہیں پندرہ سو اکڑ زمین پر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بن رہا ہے ساڑھے سات سو اکڑ پر سٹیل میلز کا نیا پلوٹ پلانٹ سندھ حکومت لگائے گی سٹیل میلز کو رمہ سال پچیس ہزار چار سو پچپن ملین روپے کے خسارے کا سامنا رہا سٹیل میلز کا مجموعی خسارہ دو سو چوبیس ہزار چھے سو اکتیس ملین روپے ہے سینٹر سلیم مانوی والا خزانہ کمیٹی کے چیئرمن منتخف شبی فراز کا اجلاس کا بائیک آٹ سیکرٹی سینٹ نے بتایا ہمارے پاس چیئرمن شپ کی نامزدگی کے لیے ایک ہی درخواست آئی جس میں سینٹر شہری رمان نے سینٹر سلیم مانوی والا کو نامزد کیا تھا سینٹر شبی فراز نے سوال کیا یہ اجلاس آپ نے کب بلائیا تھا سیکرٹی سینٹ نے جواب دیا کل دن میں بلائے گیا اور تمام عمران کو اطلاع دی گئی سینٹر شبی فراز نے کہا کہ مجھے تو کسی نے اطلاع نہیں دی سینٹر موسین عزیز نے کہا ہمیشہ سے سینٹر کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور قانون کا چیئرمن آپوزیشن سے لیا جاتا ہے اگر عددی بردری والا فامولہ اپنانا ہے تو پھر تمام کمیٹیوں پر اپنایا جائے آپ آپوزیشن کو بلکل ختم کر دیں گاڑیاں بنانے والی جاپانی کمپنیاں فراڈ میں ملووث نکلیں آٹو موبائل انڈسٹری کے بڑے نام لوگوں کی حفاظت میں ناکام سوزوکی ہنڈا آٹو ایٹا لوگوں کی زندگی سے کھیلنے لگی سوزوکی ہنڈا آٹو ایٹا کا پرفارمنس سیفٹی ٹیسٹ کا جالی ڈیٹا ظاہر کرنے کا انکشاف جاپانی وزارت ٹرانسپورٹ کی آٹو سیکٹر کی پچاسی کمپنیوں سے تفتیش بے ذابتگیوں پر ٹویٹا یاہماہا اور سوزوکی کے دفتر پر شاپے حفاظتی اقدامات پر عمل کیے بغیر گاڑیوں کی وسیع پیمانے پر پروڈکشن کی چیئرمنٹ ٹویٹا کا اطراب عید پر سرکاری ملازمین پانچ چھٹیاں کریں گے ہفتہ پندرہ اور اتبار سولہ جون سرکاری تاتیل عیدالعزہ کی سترہ سے انیس جون تک تین چھٹیاں ہوں گی وزیراعظم کی ادائیت پر کابینہ ڈیویجن نے تین چھٹیوں کا نوٹفیکشن جاری کر دیا پاکستان ویلوک کا بڑا اقدام عیدالعزہ پر کرائیوں میں پچیس کی سر روایت کا اعلان کرائیوں میں رایت تمام مسافر ٹرینوں کی تمام کلاسز میں ہوگی اطلاق ایڈ سپیشل ٹرینوں پر نہیں کرنٹ بوکنگ پر ہوگا ایک سوڑنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماد چودہ جون تک ملتبی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وقلہ نے احتساب عدالت کے نئے جج کی تائیناتی پر اترازات واپس لے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نئے جج کی تائیناتی کا نوٹفیکشن جاری نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلیں جک جا اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاور مانکہ سے جواب طلب کر لیا بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ سیکیورٹی حصار میں عدالت پیش وکیل سلمان صفدر نے کہا عدالت کے پاس اختیار ہے سزا موطلی کا حکم جاری کرے سماد تیرہ جون تک ملتبی سیشن کورٹ میں عدت نے کہا کیس جلد سماد کے لیے مقرر کرنے اور سزا موطلی کی درخواست پر سماد خاور مانکہ نے قانونی ٹیم تبدیل کرنے بارے عدالت کو آگاہ کر دیا سماجی کارکن سارم برنی کی درخواست زمانت مسرد کراچی کی عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا امریکی سفارت خانے نے ایف آئی اے کو شکایت کی ایف آئی اے نے انکواری کے بعد مقدمہ درش کیا ریکارڈ کے مطابق ٹرسٹ نے بشرا نامی خاتون سے بچی کو لیا بشرا نے بچی کو اس کی اصل ماہ سے خریدا تھا ٹرسٹ نے پھر بچی کو قانونی معاملات کے بعد حراہ چھوٹوانی کی حوالے کیا ٹرسٹ نے عدالت کے سامنے غلط دستابعزات پیش کیے انہوں نے بچی کا بتایا کہ یہ بچی نامعلوم ہے ایسا لگتا ہے ملزم ایک منظم کرائم گروپ چلا رہا ہے چھوٹے بچوں کو خریدتا ہے اور پھر انہیں ایک بڑی رقم میں غیر ملکیوں کو بیشتا ہے ملزم اسرو بسوک رکھنے والے آدمی ہیں یہ گواہوں اور تفتیشی پر حسن انداز ہو سکتا ہے ملزم اس مرحلے پیٹ زمانت کے قابل نہیں ملزم کی درخواست سے زمانت مسترت کی جاتی ہے وفاقی حکومت کا کراچی میں رینجرز کی تائناتی میں چھے ماہ کی توسیق کا فیصلہ وزیراعظم نے وفاقی کابینہ سے سمری کی منظوری لینے کی جازت دے دی سندھ حکومت نے رینجرز کی تائناتی میں توسیق کے لئے وفاق سے درخواست کی تھی بیرون ملک پناہ لینے والے پاکستانیوں کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کا اعلان ایسے پاکستانیوں کے پاسپورٹ منصوخ اور دوبارہ تجدید بھی نہیں ہوگی ڈی جی پاسپورٹ نے باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا مراسلہ بزارت خارجہ اور دیگر متعلقہ حکام کو بھی بھیجوا دیا گیا پنجاب کے ہر ظلے میں میڈیکل کالیجز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پر قائم کرنے کا غور وزیراعلا پنجاب منیم نواز کی زیرے صدارت تین گھنٹے تبیر خصوصی اجلاس بھکر میں کینسر ہسپتال قائم کرنے پر اتفاق راجنپور میں بڑا ہسپتال قائم کرنے کی تجویز پر اتفاق پنجاب میں فری انسولین پروگرام کی آغاز کی تجویز پر غور نواز شریف انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی سرگودہ کی جلد از جلد تعمیر کے آغاز کا حکم پنجاب میں بون میرو ٹرانسپلارٹ پلیر سپیشل ہسپتال قائم کرنے کی تجویز کا جائزہ انجیوگرافی سرویسز کی آؤٹسورسنگ سے متعلق امور کا جائزہ معذور افراد کے لئے مصنوعی ازاہ لگانے کے لئے خصوصی پروجیکٹ کی اصولی منظوری کراچی کے بعد لاہور میں بھی گارڈز بے لگام غالب مارکیٹ میں سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں کمپنی مالک قتل کمپنی کا مالک اپنی گارڈی پر دفتر پہنچا گارڈی سے ساوا نکالتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ نے ہاتھ میں لاتے فارنگ کر دی فارنگ سے غلام رسول موقع پر دم توڑ گیا سیکیورٹی گارڈ گریفتار اسلحہ پر آمر چین کے ساتھ ہماری توجہ سردی تنازع کے حل کی تلاش پر مرکوز رہے گی سابق بھارتی وزیر خارجہ جیش انکر کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ مل کر سرد پارڈ جیش گردی کے پرانے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے گا حال کے انتخابات کے بعد بھارت میں دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے وزیر دفعہ خاجہ صرف کہتے ہیں مودی اب اتنے کمپرٹیبل نہیں ہیں مودی کے پاس اتحادی حکومت ہے مستقبل میں پاکستان سے متعلق بھارتی روائیے میں کوئی ایاری تبدیلی نہیں دیکھتا بھارت میں کوئی نئی حکومت بھی ہو تو اس کے لیے اسٹریٹس میں تبدیلی مشکل ہوگی صورتحال سے نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرنا ہوگا یہ سفارتکاروں اور سیکیورٹی ماہرین پر منحصر ہے راستہ ڈھونٹے 1991 سے پارلیمنٹ میں ہوں کبھی خارجہ پولیسی بہاں زیرے بحث نہیں آئی مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں خارجہ پولیسی تشکیل کہاں دی جاتی ہے